ہمارے گھر نئے مہمان آئے ہیں دیسی مرگی کے انڈے ہم نے رکھے تھے اور اس سے تقریباً سات بچے جو ہے وہ نکل آئے ہیں ہم آپ کو تفصیلن اگاہ کریں گے فلحال ہمارے ساتھ زبیر بھائی موجود ہے جنہوں نے تمام تر یہ انڈے رکھے تھے اور خاص کر جو دیسی مرگی ہے وہ پیدا کی تھی تو ہم آپ کو اگاہ کریں گے کہ کتنے انڈے رکھے تھے اور اس سے کتنے بچے کتنے وقت میں پیدا ہوئے اور اس کے بعد اس کی ویکسینیشن بھی زبیر بھائی نے کرائی تھی تو آئیے آج کے ویلاغ میں آپ کو جو ہمارے گھر نئے مہمان آئے ہیں ان کا احوال بتاتے ہیں جی زبیر بھائی آپ بتائیے کس نسل کے ہیں اور کتنے دن رکھے تھے یہ ہم نے تقریباً چودہ انڈے رکھے تھے اور یہ تین تھری وی اکیس دن کا تیم پیریڈ ہوتا ہے تو چودہ انڈے رکھے تھے چودہ میں سے تقریباً اس سے سات بچے نکال لیے سات انڈے خراب کا ہے اور یہ اورجنل دیسی مرگی کے بچے ہیں گھر کے اپنے مرگی دیسی تھی زبیر بھائی اس کی ویکسینیشن بھی آپ نے کیا ہے جی تقریباً ان کو ویکسینیشن کی ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کو رانی گیر کی بیماری آتی ہے یہ آگست کے مہینے میں تو ان کو ابھی سے ویکسینیشن کی ہوئی ہے کبس انشاءاللہ یہ بیماری وغیرہ سے ٹھیک ہو جائے گے اور جب یہ نکل آئے تو سب سے پہلے ان کو میٹھا پانی دینا ہوتا ہے کہ میٹھا پانی پیئے اس کے بعد تین سے چار گھنٹے بعد یا چھے گھنٹے بعد آپ نے ان کو دانہ ڈالنا ہوتا ہے دیکھیں دانہ ڈالا ہوا ہے آپ کھا رہے ہیں کون سا دانہ ڈالنا ہوتا ہے کوئی گھر میں جو بچہ کچھ ہوا کھانا ہوا نہیں نہیں نرم خیضہ اگر آپ کے گھر میں دیسی جوار کا آٹا ہو تو وہ صحیح ہے نہیں ہے تو پھر مرگ دانہ لے لیں خنرم غیضہ اچھا زبیر بھائی یہ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں کہ جو دیسی مرگی ہے اس کی پہچان کیا ہوتی ہے کیونکہ بازار میں تو بہت زیادہ جو فارمی مرگیاں ہوتی ہے وہ بھی فروخت ہو رہی ہیں یہ دیکھیں سر یہ اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں او چونچ یہ دیکھیں آنکھیں او چونچ دیکھ لیں یہ جس کی بھی ہو یہ تاج جو چیڑے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ دیسی ہے تو اس میں سے کیا ہوتا ہے ہم اندازہ لگے کہ یہ دیسی مرگی ہے اوریجنل دیسی مرگی کا اسی طرح پتہ ہوتا ہے یہ مرگی دیسی ہونا ہوتی تو یہ کرخ کبھی بھی نہ ہوتی انڈو پہ کبھی بھی نہ بیٹھتی تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فارمی مرگی جو ہے وہ آسانی کے ساتھ انڈو پہ نہیں بیٹھتی وہ بیٹھتی نہیں ہے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تو اب یہ چوزے جو ہے یہ کتنے ہفتوں میں بڑے ہوں گے اور ماشاءاللہ مرگی بنیں گے پھر تقریبا یہ چار مہینوں کا وقت ہے اگر اچھے خوراک کچھ بیٹھ دے تو چار مہینے بعد یہ انشاءاللہ مرگی اور مرگی بنے ہوں گے یہ تقریبا سات بچے ہیں سات میں سے تین مرگی ہیں اور چار مرگی ہیں اور تمام طرف جو ہیں وہ دیسی ہیں انشاءاللہ اچھے زبیر بھائی یہ گرمی کا موسم ہے تو کیا خیال رکھنا چاہیے یہ ننے چوزے کا ان کو صرف پانی اور کھ تھنڈی جگہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے یہ ہماری گروہ میں بچے جو ہے وہ ہاتھوں میں لے لیتے ہیں وہ اچھا نہیں ہے نا ہاتھوں میں اٹھانے سے ہی ہوتا ہے بیمار ہو جاتے ہیں سست ہو جاتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھیں ایک چوزہ سست ہوا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں کون سا چوزہ سست ہوا ہے وہ وہ ہے وہ ہے دیکھیں یہ جاوہ کلر کا ہوگا انشاءاللہ یہ دیکھیں جاوہ کون سا کلر ہوتا ہے بلیک اور وائٹ اچھا جاوہ بلیک اور وائٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ بلیک کلر میں ہے اچھا یہ پیلے کلر میں ہے یہ پیلا جاوہ ہوگا انشاءاللہ یہ جس چوزہ کی آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ سست ہے تو وہ یہی ہے یا وہ دو وہی ہے اچھا اچھا دیکھیں یہ سست تھوڑا سا ہوا ہے تو اگر کوئی اس طرح کچوزہ ہو تو پر اس کا کیا علاج ہو سکتا ہے ان کو بس اس کا علاج یہ کچھ بھی نہیں ہے علاج یہ ہے کہ بس اس کو ویکسینیشن کی بس خوراک ان کو ذرا وہ کرنا ہے موسم ذرا رکھ جائے اپنی ماں کے پاؤں کے نیچے آجے تو ٹھیک ہو جاتے اگر پھر بھی مسئلہ نہ ہو تو یہ اس کی بیٹ کے اندر پر فلیجل کی ایک گولی میدہ کر کے ڈال لے ماشاءاللہ زبیر بھائی کے ساتھ سیر حاصل معلومات ہے دیسی مرگوں کے اور چوزوں کے تو اس کے بعد زبیر بھائی اب ان چوزوں کا بڑے گلے جا رہے ہیں رکھنے کے لیے کیا ہوگا گے یہ کسی نے دیئے ہوئے تھے بس اس کو میں نے کہہ دیئے کہ میں نے کہہ یہ آپ جب بچے نکلیں گے آپ کو ہم آپ کی امانت دے نہیں زبیر بھائی یہ ویسے دیسی مرگی کے نیچے انڈے کہاں پر رکھے جائے گھروں میں جس جگہ پر شور نہ ہو یہ تھوڑا سا بتا رہے گر کوئی ہمارا ناظرین جو ہے وہ اپنے گھر میں رکھے تو کہاں پر رکھے اس کو چھت پر رکھے پراپر جگہ ہو اس طرح یہ جس طرح پر چھت بھی ہو زبیر بھائی آپ بتا رہے تھے کہ کہاں پر رکھے جائیں تو چھت پر رکھے جائیں ایک پراپر پینج رہا ہو جس میں گرمی سردی کا انتظامات آپ کر سکتے ہیں زبیر بھائی آپ نے ٹوٹل پندرہ انڈے رکھے تھے اور اس میں سات چھوزے نکل آئے ہیں یہ کیا وجہ ہے اکثر یہ موسم کی وجہ سے ہو جاتا ہے بچے انڈے خراب ہو جاتا ہے اگر مرغی اچھی نصل کی ہونا کلنگی مرغی تو وہ تقریبا فل بے فٹ اگر چودہ انڈے رکھے تو چودہ میں سے دس بچے تو آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گرمی کے مقابلے اگر سردی میں رکھے جائے تو پھر سردی میں نہ گرمی ہو نہ سردی ہو اب بہار کا موسم ہے اور یہ جوئی سردی ختم ہوتی ہے یہ مارچ کا مہینہ ہو گیا اپریل کا مہینہ ہو گیا اور اگست ستمبر اکتوبر یہ پانچ سال کے پانچ مہینے ہیں جس میں سے آپ بھیٹ لے سکتے ہیں اچھی نصل اچھی بھی آپ کو ریزنٹ میرے گا زبیر بھائی یہ بازار میں ہم کس طرح پہچانیں گے کہ یہ دیسی مرگے کے چوزے ہیں تو یہ تو اب وہ میں نے پہ آسان سا الفاظ بتا دیا دیکھیں نہیں نہیں میں چوزے کی بات کر رہا ہوں چوزے کے دیکھیں فروخت ہوتے ہیں نا اسائیکل والا آتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ چوزہ دیکھ رہے ہیں یہ بالکل اپنی ماں پہ گیا ہے ابھی اس کے کلر بھی چینج ہوگا آنگ کے اس کی دیکھ رہے ہیں چونج دیکھ لیں یہ ٹانگیں دیکھ لیں یہ مرگے ہیں خیر سے یہ تو پتہ لگتے ہیں جنہوں نے کہا کیوں گا تو ان کو تو پتہ لگتے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چوزے جو ہیں وہ کافی مٹی میں خوش نظر آ رہے ہیں زبیر بھائی یہ گروں میں تو زیادہ تر فرش ہوتا ہے تو سنا ہے کہ ان کے لئے مٹی جو ہے وہ کافی اچھی رہتی ہے یہ بالکل یہ تو اوپر کورٹے پہ اگر چھت پہ رکھا ہونا تو چھوٹی سی کیاری بنا دیں اس کے اندر بس مرگی کو ایک گھنٹر روزانہ دیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے جو اوپر وہ غیر ہے وہ صاف رہتے ہیں دیکھیں مرخی کے لئے بھی کوئی ویکسینیشن کی ضرورت ہوتی ہے نہیں 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 بچپن میں ہوتی ہے چھوٹے خوزوں کو بس یہ رانی خیت کی بیماری آتی ہے تقریباً یہ جون کے مہینے میں آتی ہے ایک مہینہ کافی چھوٹوں کو مار دیتی ہے ویکسینیشن ویکسینیشن رانی خیت سے پہ فوز کر دیتی ہے بڑوں کو کبھی نہیں لگتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبیر بھائی نے یہ ڈال دی ہیں اور اس کے بعد اسے لے جا رہے ہیں تو آج کا علاق جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے اور ہم نے آپ کو اگاہ کیا ہے کہ دیسی مرغی اور اس کے چوزے کیا پہچان ہوتی ہے اور جب چوزے نکل آئے تو اسے بیماری سے بچانے کے لئے کون سی دوائی ضروری ہوتی ہے یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اس قدر خوبصورت چوزے ہیں ماشاءاللہ کافی صحت مند بھی ہیں یہ دیکھیں دیسی مرغی کیلکسی پہچان ہوتی ہے بہت زیادہ وہ شور کردے غصہ ہوتی ہے جب وہ چوزوں کے پاس رہتی ہے اور اگر کوئی سے ہٹائے ہوتی ہے